دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ آرک کوئن کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی نیوز ہے وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا ایک چھوٹی سی باؤنٹی گیووے ہے وہ بھی ہم لوگ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سب سے پہلے تو مارکٹ کو چک کریں گے مارکٹ اب دوبارہ سے اپنی پوزیشن ری گین کر رہی ہے بی ٹی سی کل کے دن میں 38600 700 تک گیا اس کے بعد فٹہ فٹھی 39000 پلس میں دوبارہ سے آ گیا اور اس کے علاوہ باقی آل کوئنز بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں جیسے کہ کارڈانو اس کے علاوہ پولکا ڈاٹ کے حوالے سے بہت ہی اچھی قسم کی نیوز جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں گردش میں اور مزید کی چیز یہ ہے کہ پولکا ڈاٹ کے مین پلیٹ فارم کے اوپر اب کوئی تقریبا تقریبا آٹھ سے دس نئی ایکسچینجز جو ہیں وہ لانچ ہونے والی ہیں سیم لائک یونی سوائپ اور پینکیک سوائپ تو اس حوالے سے پولکا ڈاٹ کوئن کے اندر آپ لوگوں کو اچھا بینیفیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ باقی تمام کوئنز ٹھیک چل رہے ہیں کوئی نہ اتنا زیادہ پمپ کی طرف جا رہے ہیں نہ اتنا زیادہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے سو 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 اپنا جو اپنی راہ پر لگے ہوئے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہی جس کے کہتے ہیں کہ جب ملدہ بل رن ٹھیک ہے is around the corner کہیں قریب ہی ہے اور امید کر سکتے ہیں کہ جلدی جو ہے جو بل رن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا خیر آج کے دن میں شیبا انو کوئن اس کے علاوہ کیپ ٹوکن اور اس کے علاوہ سی ایچ زید یہ تین ٹوکن جا کے لسٹ ہونے والے کوئن بیس پرو کے اوپر تو اس حوالے سے بھی تقریبا تقریبا پاکستانی ٹائم کے مطابق کوئی سات بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق تقریبا تقریبا کوئی چھے وجے کے قریب قریب جا کے یہ وہاں پہ کوئنز لسٹ ہونے والے ہیں کوئن بیس پرو کے اوپر تو اس حوالے سے دیفنیٹلی ان تینوں آلٹ کوئنز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیبا اینو میرا خل ہے اٹھائیس وے ای انتیس وے نمبر پہ ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کیپ ٹوکن اور ایک ہے سی ایچ زید ان تینوں آلٹ کوئنز کے اندر کچھ نہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ کو ایک فلکچویشن نظر آ سکتی ہے آج کے دن میں اس کے علاوہ آج جو ہمارا میجر میجر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بھئی لانچ پیڈ کوئنز کے شیئر کر چکا ہوں اب پول کا سٹارٹر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ چل سکتا ہے آگے بہت زیادہ پمپ مار سکتا ہے میرے اپنے اندازیں کے مطابق جس کی اگر میں پرائس پرڈکشن نکالوں ڈالر ٹوینٹی فائی سے ڈالر ٹوینٹی ایٹ ایس نوٹ آ بگ ڈیل فور دا پول کا سٹارٹر اب اس کی ریزن کیا ہے میں اب آپ کو وہ پہلے ریزن سمجھاتا ہوں ایکسچینجز کو چھوڑ دو کبھی یہ اتنی ایکسچینجز پر ایسے ہے ویسے اس ساری باتوں کو چھوڑ دو اپنا ساتھ ڈالر پہ پہ پہلے بھی جا چکا ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے بول رن سٹارٹ نہیں ہوا تو بھی یہ ساتھ ڈالر کو ایک دور ٹچ کر چکا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے آل ٹائم ہائی جو ہے میرے اندازیں کے مطابق ڈالر ٹوینٹی فائی ڈالر ٹوینٹی سیون تک آسانی سے یہ کوئن پہنچے گا پہنچے گا in near future ہے اس کے حوالے سے اب دو تین چیزیں جو ہے نا پول کا سٹارٹ کے حوالے سے وہ سمجھنے کی کوشش کر لی جگہ launchpad جو ہے that is a new thing اب launchpad کون کون سے coins نے دیا یہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میں ابھی 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 جو بھی ہالیا ہم پہلے ERC 20 کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ BSC کے پر چلتے ہیں اچھا یہ جو سارا آئیڈیا تھا یہ لے کر آیا تھا بھئی trust swap جو ہے ان کا یہ plan تھا کہ جو جو بندہ ہمارا altcoin یعنی trust swap swap token کو hold کرے گا اس کے بعد جتنے بھی نئے ڈیوز آئیں گے ہمارے main platform پہ trust swap کے وہ as it is کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہر ڈیو میں ایک تو participate کر سکے گا ساتھ ہی ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ coins free میں ملیں گے خیر trust swap is also a good pick اور میں مگر یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کو کہ بھئی آپ پول کا سٹارٹر کو بائے کرو یا آپ یہ trust swap کو بائے کرو یہ بھی کافی زیادہ exchanges پہ جیسے کہ bitmax mxc gate.io اور یہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو اب یہ جو bitmax exchange ہے نا یہاں charging huge amount mxc is also charging huge amount gate.io is also charging huge amount جب کوئی بھی altcoin اس بڑی بڑی exchanges کے اوپر آنا شروع ہو جانا تو یہ سمجھ لو کہ ہاں بس اب انہوں نے investment کر دیا ہے یہ بڑی simple سی چیز ہے اس میں بہت سے دوست میری سے پوچھتے ہیں کہ ایسے ہے ویسے لیکن کوئی جب تک ایک coin صرف اور صرف مثال کے طور پر ہم ای آر سی ٹوینٹی مین نیٹ ہی بات کریں اگر وہ simple uni strap یوان ایکسچینج کے اوپر بیٹھا نا تو اس وقت تک اس coin کے بارے میں نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا ہے کیونکہ وہاں پہ listening کی کوئی فیس ہی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر فیس ہے جو تھوڑی سی دے کے آپ نے entry مارنی ہے بس تو اس حوالے سے overall ٹھیک ہے decentralized exchanges are best ٹھیک ہے کیونکہ ساری کے ساری power آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے but secondly جب تک کوئی بھی altcoin کسی بڑی ایکسچینج ہے اپنا centralized exchange کسی بڑی ایکسچینج کے اوپنی آتا اس سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی prediction نہیں لگا سکتے کیا ہے یہ بھاگے گا نہیں بھاگے گا کہاں تک جائے گا خیر swap کے حوالے سے swap نے یہ مکمل idea جو ہے وہ لے کر آیا تھا launchpad کا سب سے پہلے جو trust swap ہے اس کے بعد یہ idea جو ہے وہ copy کیا گیا پول کا starter اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پول کا starter پہ already کافی زیادہ ideas بھی آ چکے ہیں تو اس حوالے سے میرے خیال سے بھئی dollar 25 is not a big deal for the pole کا starter اور in near future near future سے میری مراد ہے hardly hardly کوئی دو مہینے کے اندر اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ coin 25 سے 26 dollar تک سانی سے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو trust swap ہے یہ بھی definitely کیونکہ trust swap نے ابھی مسئلہ جو ہے اس کی یہ جو اتنا dip میں آیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگ سب بلکے شیئر کرتا ہوں اچھا یہ coin جی maximum گیا ہے پانچ ڈالر پہ دو مہینے پہلے اچھا اب اس میں دو چیزیں ابھی swap میں جو مسئلے آئے ابھی تک ان کے platform سے کچھ بڑے token نہیں نکل سکے جس طرح پول کا starter سے کوئی چھے ساتھ بڑے token نکلے جس میں سے چار ٹوکن جو ہے وہ ابھی بھی market میں بہت ہی اچھا perform کر رہے ہیں اچھے volume کے ساتھ اچھے کام کے ساتھ تو ساتھ ساتھ اس وجہ سے پول کا starter کی price زیادہ ہے اور trust swap کی price تھوڑی سی کم ہے کیونکہ اس کے platform سے ابھی جو ایک coin نکلے وہ ہے صرف اور صرف cfe and still cfe is under the net ٹھیک ہے ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ cfe جو ہے بلکہ میں چیک کر آتا ہوں ہے آپ لوگ کو تاکہ جو دیکھ کے ہم لوگ کر لیں گے نا وہ زیادہ بہتر ہو جگا cfe تو cfe بلکل نہیں cfi i think ہے اس طرح آئی آگیا بھائی سائیور فائی تو یہ جو اپنا سائیور فائی ہے یہ کیا کہتے ہیں صرف اور صرف نکلا تھا یہ اپنا trust swap کے platform سے یہ بھی launchpad کے کام کرتا ہے تو اس نے بھی اتنا کوئی خاص outperform نہیں کیا ٹھیک ہے سیدھی بات ہے جتنا اس کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی سپلائی ہی صرف اور صرف 2.4 ملینہ چوبیس لاکھ سپلائی ہو تو آپ کو تو ان نہیں پاہ دنی چاہیے مارکٹ میں تو خیر ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی وجہ سے بھی ابھی تک trust swap کی price pump نہیں ہو رہی مگر اب امید کی جا سکتی ہے کہ اب ٹیم دوبارہ سے اس کے پر لگی ہوئی ہے اور مزے کی بات یہ کہ اچھا یہ ایک اور کام کرتے ہیں swap والوں میں میرے اندازے کے مطابق جو اچھا اچھی چیز لگتی مجھے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی نیا آئیڈیو لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ ایس آ کیا کہتے ہیں آئیڈیا میکر کہہ سکتے ہو وہ کیا کہتے ہیں پیچھے انیلیسٹ جو ٹیم ہے swap کی وہ اس نئے آلٹ کوئن کے ساتھ کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس آلٹ کوئن کو بھی پمپ کرنے کا موقع مل جاتے تو اوورال ڈیس بوت کوئنز آر گوڈ میرے اپنے اندازے کے مطابق پول کا سٹارٹر اس میں بھی آپ لوگ انٹری لے سکتے ہو زیادہ نہیں زیادہ اکی میں بات ہی کروں گا اگر مثال اک کے طور پر آپ لوگ دو سو ڈالر سے بھی لے رہیتے ہو تو وان فورٹی فور کوئنز آر مور دین ایناف اگر مثال اک کے طور پر جس طرح میری پرڈکشن ہے کوئی پچیس ڈالر کے قریب کری اگر پچیس ڈالر تر بھی چلا جاتا ہے تو دی ویسٹ ہے آسانی سے مزے اڑھا گا اس کوئن کے اچھا جی دوستو چھوٹی سی باؤنٹی چل رہی ہے ایف ٹی ایکس فنڈ والوں کی جانب سے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سمپلی آپ لوگ ان کو ٹیلی گرام وغیرہ پر فالو کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا آپ کا ریفرل لنک تو اپنے ریفرل لنک کو استعمال کر لیجے گا تو پروبی بلی یو میک سم گوڑ اماؤنٹ آف منی فروم ہے یہاں پہ ان کا چالیس بی این بی کا کونٹیسٹ ہے تو چالیس بی این بی اس اگر تقریبا تقریبا بنتے ہیں بارہ تیرہ ہزار ڈالر کے تو اس حوالے سے چلو کچھ نہ کچھ اگر آپ لوگ ارنٹ کر لیتے ہو تو اٹس اگر آپ لوگ چاہو تو اس کو جوائن کر لیجے گا اس کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ڈریکٹلی ہمارے ٹیلی گرام کے گروپ میں تو اوورال اچھی چیز ہے تو اس کو اگر دیکھنا چاہو تو آپ لوگ ہمارے ٹیلی گرام کے گروپ میں چلے ملک ٹیلی گرام جو کہ پول کا سٹارٹر کے حوالے سے اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا اس کو دیکھ لی جگہ it's up to you trust wrap کے حوالے سے ہی بتا دیا اب ایک اچھی نیوز جو آئی ہے دو دن پہلے وہ یہ کہ بھی billion error team drapper جو ہے وہ is still bullish that bitcoin will reach ڈائی لاک کے قریب قریب انہوں نے کہہ کہ بھئی end of 2022 کے قریب قریب یہاں پہ پہنچے گا اچھا ایک بات یاد رکھو جب بھئی اگر ہم لوگ for example یہاں پہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے بات ہی ہو کرتے ہیں بی ٹی سی کیا جب دیکھو بی ٹی سی جو ہے وہ ڈائی لاک پہ پہ پہنچے گا تو سب سے پہلی چیز ہے ethereum جو ہے وہ بھی تو کہ minimum minimum زیادہ نہیں نا اٹھارہ بیس ہزار ڈالر کا پہنچے گا یہاں پہ بنیس کوئن جو ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں ڈائی تین ہزار کا پہنچے گا یہ جو کارڈانو آپ کو نظر آ رہے یہ پہ یہ بھی تقریباً تقریباً کوئی minimum minimum بھی ستارہ اٹھارہ ڈالر پہ پہنچے گا it means کہ overall آپ کی global crypto market cap جو ہے وہ ہی کیا کہتے ہیں کوئی 10-11 trillion کے اندر اندر پہنچے گی تو اس کی وجہ سے تمام altcoins کو فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے صرف اور صرف ہمیں جاننا چاہیے بی ٹی سی کی مکمل price کے حوالے سے کہ بی ٹی سی نے کہاں تک تو یہاں پہ billion یہ جو ائر ہے اپنا ٹیم ڈرپر صاحب ان کے حوالے سے دو تین چیزیں میں پہلے بتایتا ہوں he was the one the first person جنہوں نے کہا تھا اچھا خیر ان کی اب story کیا چھوٹی سی وہ سنایتا ہوں 2014 میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنا امریکہ میں جتنے بھی اپنا silk road کے اوپر بی ٹی سی use ہو رہا تھا وہ انہوں نے buy کیا تھا auction میں اس کے بعد ان بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ بی ٹی سی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اپنا دس ہزار کو cross کرے گا انہوں نے پہلے یہ کا اچھا تھوڑے ایک سے بعد ہی وہ بی ٹی سی جو ہے وہ as it is cross کر گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بی ٹی سی جو ہے بیس ہزار cross کرے گا اب دوزار اپنا 2017 2018 کے اندر جب بی ٹی سی دم سے بیس ہزار cross کیا تو اس کے بعد سے لوگ ان کو بہت مانتے ہیں تو اب یہ کل یا پر سو دو دن پہلے cnbc کو ایک انٹرویو دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے شور مچایا کہ بھائی اور ایک بات کو انہوں نے اتنی ٹوینٹی ٹو بی ٹی سی پہنچ جائے گا میرا اپنا مجھے 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 confirmation ہے اس کی کہ اپنا six digit کے اندر بی ٹی سی جو ہے وہ move ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اور اس وقت ہم اسی route کے اوپر جا رہے ہیں ongoing ہے ہم لوگ اسی رستے کے اوپر تمام crypto market تو یہ ایک اچھی news ہے market کے حوالے سے اور امید کر سکتے ہیں کہ یہ چیز بھی market کو تھوڑا سا pump کریں ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک اور شیئر مار دیجے کا بہت شکریہ